اسلام علیکم جی میں ہوں ملک تسلیم آج اپنی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پتا کہ میں ویزاز کے متعلق ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ان کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیتا رہتا ہوں کہ ان کے ڈاکومنٹس کیسے تیار کرنے ہیں ان کی اپوائنمنٹس کہاں سے بک کرنی ہیں لیکن آج میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا ٹوپک تھوڑا چینج کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جن بائیوں کے ویزاز لگ جاتے ہیں وہ بھی آکے یورپ میں مزید کیسے رہ سکتے ہیں اگر تو آپ ویزر ویزا پہ آتے ہیں ادھر اور آپ ویزا ختم ہونے کے بعد لونگ ٹرم یہاں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً ایک ہی آپشن بجھتی ہے وہ ہوتا ہے اسائلم تو اسائلم آپ ادھر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہاں رہنے کی اجازت مل جاتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پتھا ہونا چاہیے کہ ہم اسائلم کن کنٹریز میں کر سکتے ہیں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسائلم کن کنٹریز میں ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کن کنٹریز میں کر سکتے ہیں اسائلم اور میں اسائلم کرنا کہ ہمیں فائدہ کیا ہوں گے اگر کچھ چیزیں ہیں اگر میں ایکسپلین کر سکتا ہوں تو وہ ٹھیک ہے کچھ رہ جائیں گی تو پھر میں دوبارہ نیکس ویڈیو بناوں گا تین سے چار ویڈیوز میں میں اس کو کور کروں گا آپ پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ ٹری اس حساب سے میری ویڈیوز دیکھ لیجئے گا اگر آپ کا ویزا لگ گیا ہے یا آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یورپ میں آنا ہے تو آپ میری یہ سارے اسائلم کے مطلق تین چار جو پار ٹائم یہ ساری دیکھ لیں چلیں شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسائلم کن کنٹریز میں کرنا چاہیے اچھا اسائلم کا مطلب ہے کہ آپ پناہ دینے آپ اپلیکیشن دینے جا رہے ہیں یورپ کے کسی کنٹری کو کہ میری جان کو گھتر آئے پاکستان میں لہٰذا میں آپ کی کنٹری میں بناہ لینا چاہتا ہوں تو اس کو بولتے ہیں اسائلم اسائلم کرنے سے پہلے جب آپ پاکستان سے نکلتے ہیں آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میرا ویزا لگ گیا میں نے لونگ ٹرم رہنا میں نے اسائلم کرنا جا کے تو خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ویزا لگ گیا کے وہاں آرام سے بیٹھ جائیں آپ کی پوری تیاری ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ نے ادھر آکے اسائلم کرنا ہے تو آپ نے ادھر عدالت کو بتانا ہوتا ہے جب آپ کا انٹرویو آتا ہے آپ نے انہیں شور کرنا ہوتا ہے کہ میری جان کو باقی خطرہ ہے اور وہ آپ سے سوالات کرتے ہیں اور آپ یہ سوالات کیا کرتے ہیں وہ ایک الارگ سے ٹوپی کے الارگ ویڈیو گراؤں گا سوالات یہ کرتے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ ثابت کریں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے آئے ہیں ویزا لگوا کے اور آپ انہیں کہیں گے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے میری لڑائی ہوئی میرا یہ معاملہ ہے میری زمین کا مسئلہ ہے تو مجھے وہ جان سے مان دیں گے ایسا نہیں ہے بالکل کیونکہ وہ ان کا بھی تجربہ ہے وہ بھی ان چیزوں کو ڈیلی کرتے ہیں وہ بھی افیسر ہیں اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں ہر چیز جان جاتے ہیں جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان جو تو وہ آپ آپ کا ایون کے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ آپ کا گھر گزار ہے ظاہری بات ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا سیٹی ساری انفرمیشن آپ سے کلیکٹ کرتے ہیں تو آپ سے آپ کے اردگیرد کیا ہو رہا کیا محولہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ جانتی ہوں کیونکہ وہ پروفیشنل ہے ان کا یہ کام ہوتا ہے اس لیے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے یہاں آکے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو یہ میرے پاس ایویڈنس ہے اگر آپ کی جان کو واقعی میں خطرہ ہے تو پھر تو آپ انہیں ایکسکلیم کر سکتے ہیں ہر چیز آپ کے پاس پروف جو ہے وہ بھی آپ اکٹھے کر سکتے ہیں اگر آپ پھر بھی اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اور پھر بھی آپ لونگ ٹرم یہاں رہنا چاہتے ہیں پھر آپ کو اس کے لیے انہیں مطمئن کرنا ہوگا ثابت کرنا ہوگا کسی طرح وہ آپ نے اب اس کی تیاری کر کے آنی ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسائلم کریں گے اور آپ کو لونگ ٹرم یہاں بھی زیادہ جائے گا یہ چیز نہیں ہے اور یہ تو چلنے ٹھیک ہے اسائلم سے پہلے یہ آپ کو سوچنا لازمی ہے اس کے بعد اگر آپ اسائلم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ یورپ میں سے کسی ملک کا انتخاب کریں یورپ سے مراد شینجین کنٹریز جو ہیں اچھی چھوٹس کنٹری ہیں ان میں سے آپ کہیں بھی اسائلم کر سکتے ہیں اور ان میں سب سے بہتر جو کنٹری ہے اسائلم کرنے کے لیے اس میں جرمنی، ناروے، سویڈن، سویڈن، سویڈر لینڈ، نیردر لینڈ یہ جو ہے چار پانچ کنٹری یہ بہت اچھا ڈیل کرتے ہیں اسائلم سیکر کے ساتھ انہیں ہر طرح کی فیسیلٹیز دیتے ہیں سمجھ لیں کہ انہیں شیلٹر دیتے ہیں، فوڈ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے لیے ڈیلی روٹین کا جو پیسے کے معاملات ہوتے ہیں پاکٹ میں نہیں دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ڈیلی کی روٹین کے معاملات کو چلا سکیں اکیلا بندہ بھی اسائلم کر سکتا ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں بیو بچوں کے ساتھ آتے ہیں ایون کے اپنے پیرنٹس کو بھی ساتھ لاتے ہیں تو آپ پھر بھی اسائلم کر سکتے ہیں تو اسائلم کرنے میں مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ادھر آکے اگر لونگ ٹرم آپ نے رہنا ہے تو آپ کو یہاں ثابت کرنا ہوگا انٹرویوز آتے ہیں ان کے بعد آپ کا ڈیسیجن آتا ہے اگر آپ کو وہ پاس کر دیتے ہیں تو پھر تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے اگر آپ کو پاس نہیں کرتے تو آپ کو وہ ڈیپورٹیشن کا لیٹر دے دیتے ہیں اور آپ سے یہ سولیہ جو پیسے گھر اور فوڈ ہے یہ ساری چیزیں آج سائج سکر کے واپس لے لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یورپ میں اگر آپ اسائلم کرتے ہیں تو شینڈین کنٹریز ہی بیسٹ رہتے ہیں سینڈین کنٹریز میں آپ کو اسائلم کرنا چاہیے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں یہ آپ سے زیادتی نہیں کرتے اگر آپ میرک میں آپ کا کیس جنون ہے یا آپ انہیں جنون نہیں ہیں تو ثابت کرا دیتے ہیں کہ ایسے مسئلہ مسائل ہیں تو یہ آپ سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتے آپ سے یہ تعاون کرتے ہیں آپ کو ویزا دیتے ہیں آپ کو کیس پاس ہونے کے بعد بہت زیادہ فیسیلٹیز بغیرہ دیتے ہیں اسائلم کا طریقہ کار کے آئے یہ انشاءاللہ میں نے آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتانا ہے کہ اسائلم اگر آپ سمجھ لئے کہ فرانس میں آگے ویزا لگا اور آپ نے اب پروسیجر کیسے سٹارٹ کرنا ہے جرمنی میں اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں اور آپ کیسے آپ نے اب پروسیجر سٹارٹ کرنا ہے اور اگر آپ سپین میں آ جاتے ہیں تو کیا آپ اسائلم جرمنی میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ پر یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری تفصیل کو آپ کو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں بتاؤں گا تو آپ جب بھی پاکستان سے نکلیں یہ اپنی تیاری کر کے آئے کہ میں نے ادھر جا کے انٹرویوز دینے ہیں تو میں نے اس چیز کا خیال کرنا کہ میں نے اپنا کیس پاس کروانا ہے تو آپ اس حساب سے نکلیں اس کے بعد آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ یہاں آکے اسائلم کر سکتے ہیں وہ آپ کا اسائلم مان لیتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو میں اسائلم کا طریقہ بتاؤں گا کہ ائرپورٹ سے باہر آنے کے بعد آپ کے کیا معاملات ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ